بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدقال اللہ خانہ ہوں بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آئے گا کیا واپس سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ رول بیک کر دی جائے گی کیا معاملہ واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیا جائے گا کیا پھر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس پر ووٹنگ ہوگی کیا سمیہ پھر سے بحال ہو جائیں گی کیا امنان خان کی کیابنٹ بحال ہو جائے گی کیا تین اپریل کا دن پاکستانی کی تاریخ سے نکال دیا جائے گا کیا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے کہ عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے لیے کچھ جو پرسیڈنگ ہے اسی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس رسکس ہوئے ہیں اب گزشتہ دن کی جو سمات تھی اس کے کچھ چیدہ چیدہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آج عدالت میں جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس سے کچھ آپ اندازہ کر پائیں گے کہ معاملات حالات کدھر کو جا رہے ہیں تو بنیادی طور پر کورٹ کی پرسیڈنگ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگرچہ اب یہ کل کی ہے چونکہ آج اگلہ دن شروع ہونے والا ہے اور آج جو ہے وہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹس رسکس ہے کہ کیا آج فیصلہ آ جائے گا سمٹ جائے گی یا نہیں اس پر میں بعد میں پری رائے دیتا ہوں لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ گزشتہ روز جو ہیرنگ ہوئی ہے اس میں کون سے امپورٹنٹ پوائنٹ زیرے بحث آئے ہیں دیکھئے اس میں بنیادی طور پر تو دو لوگوں نے درائل دیا ایک پیپرز پارٹی کی طرف سے رضا ربانی صاحب نے اور دوسرا جو ہے وہ مسلمک نون کے مخدوم علی خان صاحب نے تو میں ذرا مخدوم علی خان صاحب کے جو پوائنٹس ہیں پہلے اس پہ آ جاتا ہوں مخدوم علی خان صاحب نے کوئی ایک گھنٹے سے کوئی ایک گھنٹہ دس منٹ کے قریب درائل دیئے اور اس میں جو تین چار ان کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے ایک تو انہوں نے بار بار یہ پوائنٹ اسٹابلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ پروسیجرل ارگولیریٹی نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل سکس سے نائن جو میں نے کل بھی آپ کو پڑھے کر سنایا تھا اس میں لکھا تھا کہ پارلیمنٹ کے ہونے والی کوئی بھی کاروائی چاہے وہ پروسیجرل ارگولیریٹی ہی کیوں نہ ہو اس پر کوششن نہیں کیا جا سکتا اور اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی اب آج مخدوم علی خان نے یہ بحث کی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ پروسیجرل ارگولیریٹی کے طور پر نہ دیکھیں یہ بے ذابطگی نہیں ہے یہ ذابطہ کار کی خلاف ورجی نہیں ہے بلکہ یہ آئین کی خلاف ورجی ہے آئین توڑا گیا ہے اور آرٹیکل نائنٹی فائیو جو ہے اس کو بریک کیا گیا ہے کیونکہ آرٹیکل نائنٹی فائیو کہتا ہے کہ ووٹنگ ہوگی نو کانفیڈنس موشن پہ اور ووٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے ایک آئین بریک کیا گیا ہے تو سپریم کورٹ اس کو آئین کی وائلیشن کے طور پر دیکھیں نہ کہ ارگولیریٹی جو ہے پروسیجرل ارگولیریٹی کے طور پر وائلیشن آف لاؤ تو وہ ہر تھوڑی دے کے بعد وہ یہ نکتہ دھوراتے تھے اور زیادہ ایمفیسس ان کا اسی نکتے پر رہا دوسرا انہوں نے ایک اور چیز اسٹابلش کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ بیس فیصد لوگوں کی حمایت کے ساتھ جو ہے یہ تحریک پیش کی گئی اور کی جاتی ہے لاؤ پڑھ کے سنایا کہ بیس فیصد لوگوں کا ہونا ضروری ہے اور بیس فیصد سے زیادہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جب یہ ووٹ آف ٹوک آڈ ویڈنس لائے گئی ہے تو اپوزیشن کے پاس نمبر پورے تھے اور اگر ووٹنگ ہوتی تو یہ حکومت جو ہے وزیراعظم اقصریت کھو بیٹھتے تو جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو جسٹس مونی بختر مسکر آئے اور انہوں نے مسکر آ کر کہا کہ یہ تو الٹرا ہائی ہائیپو تھائٹیکل سیچویشن آپ بتا رہے ہیں یعنی ہائیپو تھائٹیکل سیچویشن نہیں کہا کہ ایک مفروضے پر مبنی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا الٹرا ہائی ہائیپو تھائٹیکل سیچویشن ہے تو یہ بات نہ کریں اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ سپیکر اپنی رولنگ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے پھر ہمارا تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تیسرا جو امپورٹن پوائنٹ تھا وہ جو انہوں ان کی مخدوم علی خان کی طرف سے اب آپ جانتے ہیں بڑے سینئر اور بڑے مہنگے وکیل ہیں موسمک نون کی طرف سے وہ اپیئر ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی نائن انہی سو اناسی کی ایک جو ہے وہ کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ایک سیچویشن پیدا ہوئی بلوچستان میں وہاں ایک بیالس کا ہاؤس تھا اس میں چیف نسٹر کا انتخاب ہونا تھا ووٹ آئے اکیس اکیس یعنی دونوں سائٹ پہ اکیس اکیس ووٹ آگئے جب اکیس اکیس ووٹ آگئے تو سپیکر نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور ان کے ووٹ سے ایک جو ہے وہ شخص چیف نسٹر بن گئے جب چیف نسٹر بن گئے تو معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا کہ سپیکر تو اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے تو اب اگرچہ یہ سپیکر کو ایک کمیونٹی حاصل ہے آرٹیکل سکسی نائن میں لیکن سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ وائلیشن قرار دیا اور اس کو رول بیک کیا اور اس کے نتیجے میں معاملہ دوبارہ اسمبلی کے پاس بھیجا گیا تو یہ آرگومنٹ وہ لے کر آئے تھے جس کے بارے میں جو کورٹ نے سن لیا لیکن اس پر کوئی کومنٹ نہیں کیا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی یہ عمر ان کے محکوم علی خان صاحب کی دلائل جو تھے وہ ایک گھنٹہ اور کوئی دس منٹ کے قریب دلائل تھے لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چار پوائنٹ سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب آجائے یہ ذرا ایک اور امپورٹنٹ چیز پہ ایک نکتہ بار بار بھائے جا رہا تھا اور یہ بھی انہی کی طرف سے اٹھایا جا رہا تھا مخدون صاحب کی طرف سے بھی اور رضا ربانی صاحب کی طرف سے اور کل جو دلائل جے گئے تھے اس میں بھی یعنی سب کی طرف سے ایک بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھنا کیسے ہو گیا کہ فواد چوزی صاحب نے کھڑے ہو کر پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی اور جیسے ہی انہوں نے بات کی اس پر بحث نہیں کرائی گئی اپوزیشن کے رائے نہیں لی گئی اور فوری طور پر جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ سبی کر نے فری رولنگ دے دی تو بحث کا جب ذکر ہوا تو دو تین دن سے سن رہے تھے تو چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب نے آج پوچھا انہوں کہا کہ بحث کے لیے بھی تو ایک سیشن رکھا گیا تھا ایک دن رکھا گیا تھا انہوں نے اٹھائیس تاریخ کو جب انہوں نے کہا آپ نے بتایا کہ اٹھائیس تاریخ کو اجلاس ہوا اس کے بعد اکتیس مارچ کو بحث کے لیے اجلاس بلائے گیا تھا تو اس کے منٹس دکھائیے کہاں ہیں تو مقدوم علی خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس اس اجلاس کے منٹس نہیں ہیں تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ سپیکر کے وکیل کون ہیں انہوں نے سپیکر کے وکیل سے کہا کہ ذرا اکتیس مارچ کے منٹس منگوالے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بحث کیا ہوئی تھی اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس لیے کہ اس دن ہوا یہ تھا کہ سپیکر نے باری باری سب سے کہا اور یہ بحث کے لیے چونکہ دن رکھا گیا تھا تو بہت سارے اپوزیشن کے لوگوں اس کو بحث کرنے کی دعوت دی اس میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہوئی انہوں نے کہا کہ جی سپیکر صاحب میں کوئی اس پر بحث نہیں کرنا چاہتی اس پر آپ ووٹنگ کرائیں ماری امارنگزیب جی جناب جناب سپیکر اس پر ہم بحث نہیں چاہتے اس پر ہمارا فوری طور پر آپ ووٹنگ کرائیں اس کے بعد شیخ روحیل ازگر کی واری آئی شیخ روحیل ازگر صاحب نے کہا کہ آپ اس پر میں بھی ہوئی کہنا چاہتا ہوں تو پانچ شہ لوگوں کے نام کاسم صاحب نے پکا رہے ہیں نے کھڑے ہو کر یہی کہا اور قاسم سوجی صاحب نے اس کا جواب میں کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی بھی اس معاملے پر بحث میں سنجیدہ نہیں ہے لہذا ووٹنگ کے لیے میں اجلاس تین اپرل تک ملتوی کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھئے کہ بحث کی دعوت دی گئی اور بحث نہیں ہوئی اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دن بحث ہوتی کہا جاتا کہ جی وزیراعظم پر اعتماد نہیں رہا وزیراعظم کی یہ یہ خامیاں ہیں یہ خرابیاں ہیں یہ انہوں سے ہاؤس ان کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یہ ان کے اوپر چارٹ شیٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس لیے طریقے اعتماد لائے گئی ہے بحث اور ظاہر ہے جب یہ بحث ہوتی تو حکومت کی طرف سے بھی جواب دیا جاتا کہ جی یہ آپ نے لے کر آئی یہ ایک جو ہے وہ ایک امریکی سازش کے ذریعے سے یہ طریقے اعتماد لائے گئی ہے اس کا وہ پھر پارلیمنٹ میں جواب آتا سیر حاصل بحث ہو جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی لیکن چونکہ یہ بحث انیشیٹی نہیں ہوئی اور اپوزیشن نے اس بحث کا سرے سے انکار کر دیا تو آپ جب عمرتہ بندیال صاحب نے یہ منگوائے ہیں اس کے منٹس اور کل جب سپیکر اس کے وکیل یعنی آج جب سپیکر کے وکیل جو ہیں وہ اس پر بحث کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے جناب بحث کا موقع ان کو دیا گیا تھا وہ آرگومنٹ دیں گے کہ بحث کا موقع اپوزیشن کو دیا گیا تھا انہوں نے بحث میں حصہ نہیں لیا تو اس پر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اچھا اب یہ جو صورتحال ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اچھا رضا ربانی صاحب نے کیا کیا ہے رضا ربانی صاحب نے کوئی پوائنٹ 45 منٹ کے دلائل دیئے اور اپنے ان دلائل میں رضا ربانی صاحب نے ایک ہی نکتے پر زیادہ زور دیا اور وہ تھا کہ یہ میلہ فائی ڈی ہے انہوں نے پوری ٹائم لائن پڑھ کے سنائی انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ 69 جو ہے یہ absolute نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ absolute ہے یا نہیں ہے پھر انہوں نے اس کی میلہ فائی ڈی انٹینشنز پر بات کرنے گا ریکوزیشن کے انتیجے میں چودہ دن میں اجلاس بلانا چاہیے تھا نہیں منگوایا گیا میلہ فائی ڈی ہے آتا ہی سپیکر نے فواد چودری کو بولنے کا کہہ دیا انہوں نے چودری نے ایک پہلے سے تیار شدہ چیز پڑھ کے سنا دی اور یہ میلہ فائی ڈی ہے پھر انہوں نے کہا کہ سپیکر نے بہت جلد بازی میں بغیر کسی تحقیقیں فوراں رولی جاری کر دی اور یہ بھی میلہ فائی ڈی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تک تحریک ہے تو معتمات پر ووٹنگ نہ ہو اجلاس ختم نہیں ہو سکتا جبکہ انہوں نے اجلاس بھی ختم کر دیا تو یہ بھی میلہ فائی ڈی ہے تو انہوں نے کہا کہ بنیازی طور پر یہ سب جو ہے یہ بدنیتی اپرمپنی ہے پینتالیس منٹ تک تقریبا رضا ربانی صاحب نے دلائل دیئے اور پینتالیس منٹ میں صرف ایک مرتبہ پچیسون منٹ پر جا کر اجازی الحسن صاحب نے ان کو انٹرپٹ کیا اور انہوں نے وہ بھی اس بات پر کہ ایک جو سکرپٹ تھا اس میں ایک ٹائپو تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے آپ شاید یہ لکھنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا جی 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 یہ ٹائپو ہے چاہتا ہوں اور اس کے بعد جی جی سنتے رہے تو پینتالیس منٹ تک کوئی سوال رضا ربانی صاحب سے جی جی اس کی طرف سے نہیں ہوا اور وہ اپنے پینتالیس منٹ کے دلائل دے کر اور بیٹھ گئے لیکن اس کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ جی جی سمجھ دیتے کہ انہوں نے بڑے کمپریہنسیف طریقے سے ساری چیزیں کور کر دی ہیں اب یہ اس ساری صورتحال میں اب آج کا جو دن ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں تحریکہ انصاف کے وکیل نے دلائل دینے ہیں اس میں سپیکر کے اور ڈپٹی سپیکر کے وکیل نے دینے ہیں پھر اس میں پریزیڈنٹ کے وکیل نے دلائل دینے ہیں پھر اس میں اٹرنی جنرل نے بولنا ہے اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں بخاری صاحب بھی ہیں باب ارمان صاحب بھی ہیں تو مجھے ایک تو یہ نہیں لگتا کہ یہ ساراک معاملہ آج نمٹ پائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ کل پر جائے گا کیونکہ اور ویسے بھی سپریم کورٹ بھی جلدی میں نہیں ہے وہ سمجھتی ہے کہ اتنی جلدی میں ڈسین نہیں دینا چاہیے سب کو سونے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پر بہت تفصیل سے بات کرنا چاہے گی لیکن اس ساری چیزوں میں سب سے جو اہم رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آج عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ہم صرف اس حد تک محدود رہیں گے کہ رولنگ سپیکر کے جو ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے لیکن ہم خط کی ویلیڈیٹی سازش کا ہونا یا نہ ہونا غیر ملکی سازش ہم ان معاملات میں نہیں جائیں گے آج جو مریم نے پریس کونفرنس کی اس سے میں نے پیشتی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یہی چاہتی ہیں کہ خط کا ذکر آئے اور بتایا جائے اور اس پر تحقیق ہوں اور ہمارا دامن صاف کیا جائے لیکن سپریم کورٹ ادھا جاتی بھی نظر نہیں آ رہی تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہی بجاہ ہے کہ اس اس پر جو ہے وہ پریس کونفرنس بھی کر دی گئی ہے مریم صاحبہ کے طرف سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی نتیجہ آئے اپوزیشن کو یہ نہیں ملنے والا کہ ان کے اوپر سے دا اداغ دھپا دھو دیا جائے وہ کبھی کورٹ سے استدا کر رہے ہیں کہ جی یہ لے کر آئے کبھی اب اس سے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پر پریسر ڈال رہے ہیں کہ بتائیں جی یہ غداری تھی یا نہیں علامیوں میں کیا لکھا تھا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال ابھی چل رہی ہیں دیکھئے آج کیا کاروئی سپریم کورٹ پر ہوتی ہے جو بھی ہوگا آپ کو بتایا جائے گا احساس دیجے اللہ حافظ